کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھتار اور دانہ عورت رہا کرتی تھی جس کا خواند اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے لیے شیعر کہتا تھا عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشی بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ہی ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے یا وہ بہت زیادہ آیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشی بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بڑھ کر کر سکتی ہے مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خواند ان کو ان کے مال و مطا سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی آیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے اچھے کھانے پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے سارا دن کچن میں رہ کر مزے مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خواند کے غلط معاملے کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خواند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی سوال کیا گیا کہ پھر آپ ہی بتا دیں کہ اس پر سعادت اور خوشوں بھری زندگی کا بھلا کیا راز ہے اور آپ اپنے اور اپنے خواند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں اس نے جواب میں کہا کہ جس وقت میرا خواند غصے میں آتا تھا میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو اور نہ ہی مزاک اور سخیہ پن دکھائی دے رہا ہو آدمی بہت اقل مند ہوتا ہے ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھامپ لیا کرتا ہے پوچھا گیا کہ اچھا تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی اس نے کہا کہ خبردار ایسی حرکت کبھی مت کرنا اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی خاموشی تو ضروری ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی کیونکہ اس ساری چیخو پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روز مرا کے گھرے لو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی بچوں کے کام کرتی کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی سوال کیا گیا تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور خاوند سے ہفتہ دس دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں ارگز نہیں بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فیل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ شروع شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دوگی تو اس میں سے تم دو ہفتوں تک نا بولنے کی استدعہ آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھڑتا محسوس کرے گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے اگر ہوا بننا ہے تو تھنڈ ہی اور لطیف ہوا بنو نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی سوال کیا گیا کہ اس کے بعد آپ کیا کیا کرتی تھیں تو اس عورت نے کہا کہ میں دو گھنٹوں کے بعد یا دو سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے لیے جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی کہ لیجئے چائے پیجئے مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کی تمنا کر رہا ہوتا تھا میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اسرار کر کے بار بار پوچھتا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا سوال کیا گیا تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی کہنے لگی کہ ہاں بالکل میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی میں جاہل تھوڑی ہوں کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا سوال کیا گیا تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی وہ کہنے لگی کہ کہہ کی عزت اور کونسا عزت نفس کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے میں فوراں ہی ان غصے کی حالات میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی جی ہاں خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے مگر یہ راز اس کی زبان سے ضروری ہے اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کی جکا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ